ایفی یہ کہندہ سی میں پھڑنا ہے عمران خان میں عضالت نے کہا نہیں توڑیز درخواست خارج ہے اسی گھر جاؤ جا کے افتاری کرو بات ختم عمران خان صاحب نے قسمت کے بڑے دھنی ہیں چیزیں ان کی فیور میں خود بخود ہو جاتی ہیں جو اب چیزیں ہوئی ہیں اسے دیکھ کے حرانی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب یہاں نیت اچھی رکھتے ہیں اللہ کا ان پر خاص کرم ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی حق میں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ آٹھ سال سے آٹھ نو سال سے یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس چل رہا تھا عمران خان کے صلاح اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو جس طرح سے نمٹایا ہے میں حیران رہ گئے ہوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نقاط اٹھائیں میں حیران اس بات کیوں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے وہ نقاط کیوں نہیں اٹھائے کبھی کسی نے اس پر پہلے بات کیوں نہیں کی یہ بڑا حیران کن عمر ہے میرے لئے ناظرین اچھا اب بتا کیا ہے بتا ناظرین یہ ہے عمران خان کی نا عمران خان صاحب نے زمانت منسوخی کی درخواست جو ہے وہ دے رکھی تھی مطلب زمانت منسوخی کی درخواست جو ان کی خارج ہوئی تھی اس پر انہیں دوبارہ اپیل کر کے رکھی ہوئی تھی اس پر عدالت نے جرا کی ہوئی سماعت ہوئی عدالت نے اوبرال کیس پر ہی سوال اٹھا دیا اچھا عدالت کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نکوی کی بھیجی رکم جرم کی رکم تھی ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان یا تاریخ شفیس سے تعلق ہی نہیں ہے عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستہ ویس پر دستخط نہیں کیے یعنی عمران خان رسیب نہیں کر رہا تھا خود سے پارٹی کے اندر کوئی بھیج دیتا ہے ایکاؤنڈ میں ایکاؤنڈ نمبر تو دیئے ہوتے ہیں لوگوں نے خلے عام کے جناب فلاں ہمارا ایکاؤنڈ نمبر ہے شاکت خانم کا ایکاؤنڈ نمبر یہ ہے آپ اس میں صدقہ زکاة حتیات دے دیں میں دیتا ہوں میں شاکت خانم کو دیتا ہوں تو ان کو دنی پتا کہاں سے آرہا ہے علیہ در کہاں سے کما کے بھیج رہا ہے بھائی علیہ در نے حلال کا کمایا حرام کا کمایا انہوں نے اپنا ایکاؤنڈ نمبر دیا ہوا ہے لوگ بھیج دیتے ہیں علیہ در کمی نے بھیج دی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بینک حکام سے مطالق اختیار سٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کاربائی نہیں کی سٹیٹ سنیے گا سٹیٹ بینک نے انکوائری کی اور نہ ہی پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی دیکلئر کیا بیسکلی جو پیسے طریقہ صاحب کے اکاؤنٹ میں گھر رہے تھے وہ قانونی اس کی انکوائری کس نے کرنی تھی کوئی اور ادارہ انکوائری نہیں کر سکتا ہوتا اگر آپ کے پاس پارٹی فنڈ میں پیسے آ رہے ہوں سوائے سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک نہ انکوائری کی نہ ہی سٹیٹ بینک نے کسی شک کا اظہار کیا اور نہ ہی سٹیٹ بینک نے ان ٹرانزیکشنز کو ان آنے والے یا جانے والے پیسوں کو غیر قانونی کہا یہ عدالت کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے جو کہ کوئی جرم نہیں عدالت ناؤ پہلے والے کام کو جرم مانتی ہے میں اس کام کو عدالت جرم کہتی ہے فیصلے کے مطابق اس کیس کے تفتیشی افسر نے یہ بھی سننے والے جملے سٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان کلب بند نہیں کیا حالی جو تفتیش کر رہا ہے ایف آئی اے کا بندہ اور کہہ رہا ہے کہ امران خان نے یہ امیزلمنٹ کی ہے کپلا کی ہے اس کا کام تھا کہ وہ سٹیٹ بینک جاتا ان سے پتا کرتا کہ بجن اس کام میں جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں آپ کیونکہ آپ کو ریکل اکھارٹی ہیں کیا آپ کو کوئی دونوں بری نظر آئی کہ نہیں آئی ان سے پوچھتا اس نے کوئی انکواری کی ہی نہیں اس نے سٹیٹ بینک کو انوالو کیا ہی نہیں جہاں تک سمجھ آگئی آپ کو ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ زمانت خارج کیوں کی جائے جبکہ بینکنگ کورٹ نے درست کہا کہ اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں گرفتاری ضروری نہیں اس سے پہلے بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے موکی کھا چکی ہوئی ہے اور وہاں پہ بینکنگ کورٹ نہیں کہتا بھی گرفتاری کیوں چاہیے ہر چیز کا ثبوت موجود ہے ہر چیز کے ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ کو گرفتاری کس چیز کی چاہیے ایف آئی اے کے جانب سے امران خان کی زمانت منصوخی کے درخواست خارج کی جاتی ہے ایف آئی اے کرنا سے میں پھڑنا ہے امران خان میں عضالت نے کہا نہیں کورٹیز ضرخواست خارج ہے کسی گھر جاؤ جا کے افتاری کرو بات ختم ناظرین یہ ہوا ہے جو کہ امران خان کے لیے بڑی خبر ہے آج کی بڑی خبر امران خان کے لیے یہ جیت پہ جیت ہوتی جا رہی ہے